پنجابی سنگر گرمن مان نے کیا شنی دیو کا اپمان سنگر گرمن مان کو ہو سکتی ہے تین سال کی جیل جانے کیا کہتا ہے پنجاب کا بے عدبی قانون پنجابی سنگر گرمن مان کے نئے گانے کون ہو پر ویباد بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر پنجاب میں جان سٹکوبر پردیشن ہو رہے ہیں وہیں گرمن کے خلاف ایف آئر دج کرنے کی مانگ ہو رہی ہے ریویوار کلو دیانہ میں سنگر کے خلاف دھرنا پردیشن کیا گیا اتنا ہی نہیں ایک یوک نے یہاں تک کہا کہ یدی پرشاشن کے اور سے کاروائی نہیں کی جاتے تو وہاں آدمتہ کر لے گا گرمن کے یا گانا نو دن پہلے ہی ریلیز ہوا تھا سنگر پر آروپ ہے کہ انہوں نے گانے میں بھگوان شانی دیو جی کے بارے میں اپشبد بولے ہیں پنجاب میں ہندو سنگٹنوں نے سنگر کے خلاف پولیس میں شکایت بھی دی ہے اس ریپورٹ میں پورا ماملہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کومنٹ باکس میں بتائیں کیا ہندووں کے سیکولر بننے کی وجہ سے بھارت میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا آپ مان کرنا آسان ہے اور ہاں سچی اور نشپکش خبروں کے لیے مستو انڈیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے جانے کیا ہے ماملہ گرمن مان نے اپنے کونوہ گانے میں اپنی پریمکہ سے کہا کہ شادی کے لیے کنڈلی ملانے کی چندہ مت کرو کیونکہ شنی کو بھی وہ اپنی نیچے رکھتے ہیں گانے کی اسی لائن پر ہندو سنگٹنوں کا گصہ بھڑکا ہے خبر ہے کہ گرمن مان کے خلاف ہندو نیتاؤں نے مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے گرمن کے خلاف ماملہ درج کرنے کی مان کی ہے پردشن کر رہے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ گرمن مان نے ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ گرمن مان دورہ شنی دیو کے لیے استعمال کیے گئے شبد نندنیا ہے مان اپنی مریادہ بھول کر ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف اس طرح کے گیت گھا رہا ہے ہندو دھرم کے لوگوں کے دھارمک بھاوناوں کو ٹھیس پہنچی ہے بیعت بی کانون کیا کہتا ہے پنجاب میں بیعت بی کی سبھی گھٹناوں کے لیے پولیس آئی پی سی کی سیکشن 295 اور 295 اے لاغو کرتی ہے سیکشن 295 کے معاملے میں سجا دو سال کی قید ہے اس میں پوجہ ستھر یا کسی بھی وستوں کو جو پویتر مانا جاتا ہے اسے نسٹ کرنا نقصان پہنچانا یا اپویتر کرنا شامل ہے سیکشن 295 اے میں تین سال کی قید کا پراؤدھان ہے اسے ناغرکوں کے کسی بھی ورک کی دھارمک بھاونات کو ٹھیس پہنچانے یا جان بھوچ کر اپمان کرنے کے معاملوں میں لاغو کیا جاتا ہے 2018 کے بیعت بی ویدیک میں کیا ہے بیعت بی کے معاملوں میں کاروائی کے لیے 2015 میں ایک بل پاس کیا گیا تھا اس ویدیک میں IPC میں نئی 295 اے دھارت جھوڑی گئی تھی یہ دھارت گرو گرنٹ صاحب کا اپمان کرنے پر آجیون کاراواز کا پراؤدان کرتی ہے اس ویدیک میں سنشودن کیا گیا 2018 میں کانگریس کی تتکالین سرکار نے ویدیک پاس کیا اس میں آجیون کاراواز کی بات کہی گئی ہے حالانکہ یہ ویدیک اب تک راجے میں لاغو نہیں کیا گیا ہے یہ ویدیک اگر کانون کی شکل لیتا ہے تو پویتر گرنٹوں گرو گرنٹ صاحب گیتہ قرآن اور بائبل کو نقصان پہنچانے پر عمر قید کی سجا دی جا سکتی ہے اب یہ IPC بھارتے دنڈ سہیتا کا 1860 کا کانون ایسے معاملوں میں پرواہ بھی ہے اس میں 295 اور 295A کے تحت صرف 3 سال کی سجا ہو سکتی ہے 2018 میں اسی میں سنشودن پاس کرتے ہوئے ویدیک میں نیا پراؤدان جوڑا گیا تھا